میرا نام ہے سلمان جاسین اور میں بی ایس انفارمیشن سیکیورٹی فیس سمیسٹر ون ایم کا سٹوڈنٹ ہوں میرا رول نمبر ہے ٹونٹی ٹونٹی نائن آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ایک کیس دیا گیا ہے جو ہم نے سٹڈی کرنا ہے تو یہ پہلے ہم اسائنمنٹ اس کی جمع کروا چکے ہیں لیکن آج ہم اس میں پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس لیب ون ہے جو کہ ہم نے پہلے سبمیٹ کروا دی تھی اس کی اسائنمنٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہم نے کمپلیٹ اسائنمنٹ جمع کروای تھی لیکن اب ہم اس کو پرفارم کر کے دکھائیں گے کہ یہ پریکٹیکل کس طرح سے کام کرتا ہے اور کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے اس کو کرنا ہے تو یہاں پہ چلے جاتے ہیں یہ ہے ہماری لیب لیب ون ہے اس میں ہمارے پاس سوفٹ ویئر کون سا یوز ہونے والے وہ ہے اٹوپسی جو کہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا اور اس میں کچھ انسٹرکشن دی گئی ہیں اس طرح سے آپ نے کام کر کے اس لیب کو پرفارم کرنا ہے اس کے اندر ہمارے پاس اینڈ میں کیس آجے گا اس کیس کو ہم نے سٹیڈی کرنا ہے جس کے اندر ہمارے پاس یہ والی کوئیسٹن ہوگی ہم جو ہمارے پاس جو آوٹپوٹ نکل کے آئے گی اس کو ابزر کرتے ہوئے ہم نے ان کوئسٹن کے آنسر کرنے تو سب سے پہلا ہمارا کیا کام ہے ہمارے پاس ایک سوفٹ ویئر دیا گیا ہے جو ہم اوپن کر لیتے ہیں اٹوپسی تو یہ رہا ہمارا وہ سوفٹ ویئر تو اس میں ہم لوگ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ایک ایمیج فائل دی جائے گی یہ ہمارے پاس ایک ایمیج فائل ہے جس کو ہم نے سٹیڈی کرنا ہے اور یہ ایمیج فائل ہمارے پاس 3.36 جی بھی کی ہے تو اس کو ہم نے سٹیڈی کس پہ کرنا ہے اٹوپسی سوفٹ ویئر پہ اس کو ہم نے سٹیڈی کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس کو اوپن کر لینا یہ ہمارے پاس اٹوپسی سوفٹ ویئر رہا تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہ نیو کیس بنا لیتے ہیں یہاں پر نیو کیس پہ جاتے ہیں یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں کیس 1 میں نے لکھ لیا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اس کیس کو آپ لوگوں نے save کہاں پر کروانا ہے میں یہاں پر بروز پہ جا کے یہاں پہ کہیں پر بھی اس کو save کرواؤ لیتا ہوں میں اسی کے اندر ایک اور فولڈر بنا دیتا ہوں کیس 1 کا اور اس کو ہم select کروانا لیتے ہیں تو یہ کیس ون کا فولڈر میں نے سلیکٹ کر لیا ہے یہاں پہ اور میں سلیکٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم سے پوچھ رہے کہ یہاں پہ اس کیس پہ ایک بندہ کام کرے گا یا بہت سارے کریں گے ابھی کے لئے میں اکیلا کام کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں سنگل یوزر پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں نیکسٹ کر دیتے ہیں نیکسٹ کے بعد یہاں پہ پھر آپ کیس کا نمبر دے دو گے میں پھر یہاں پہ کیس ون لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ اپنی ڈیٹیل انٹر کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کیس میں نے اپنی ڈیٹیل انٹر کر دی انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ ہم فنش پہ کلک کر دیتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس وہ پوچھ رہے کہ سلیکٹ ہوسٹ تو ہم یہاں پہ پہلے والا نیو ہوسٹ پہ کلک کر کے ہم نیکسٹ کر دیں گے یہاں پر وہ ہم سے پوچھ رہے کہ آپ لوگ کے پاس جو ایمیج ہے وہ کس چیز کی ہمارے پاس ڈسک ایمیج ہے تو ہم یہاں پر کلک کر دیں گے فرسٹ والے پر اس کے بعد ہم نیکس کر دیں گے نیکس کے بعد وہ پاتھ پوچھ رہے اس ایمیج فائل کا تو یہاں پر میں بروز پر کلک کر کے اس ایمیج فائل کا پاتھ بھی یہاں پر سیلیکٹ کر دوں گا تو یہ رہا ہے ہمارے پاس ڈرائی ون لیپ ٹوپ اس کی جو ایکسٹینشن ہوتی ہے ڈوٹ ای زیرو ون تو اس کو میں سیلیکٹ کر کے اوپن کروا دوں گا اس کے بعد یہاں پہ میں نیکس پہ کلک کر دوں گا نیکس پہ کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ آپ کے پاس پہلے سے سیلیکٹڈ ہوتے ہیں اس کو ہم سب کو ڈی سیلیکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے ٹیسٹنگ پرپس کے لیے اس کے جو کیس ٹیڈی کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم نیکسٹ کر دیتے ہیں نیکسٹ کے بعد یہاں پہ وہ پروسیس کر رہے ہیں ہمارے ڈیٹا کو انیلائز کر رہے ہیں جو ہم نے اس کو ایمیج فائل سیلیکٹ کی تھی تو تھوڑا سا ہم یہاں پہ ویٹ کر لیتے ہیں تب تک یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے تو یہاں پر ہمارا جو ہے پروسیسنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں پہ ہمارا ڈیٹا جو ہے ویزیبل ہو جائے گا ہم یہاں پہ فینش پہ کلک کرتے ہیں اور یہ ہماری جو ہے ہوسٹ نیا بن گیا جو ہمارا کیس نیا بنائے تو اس کو اب ہم کرتے ہیں سٹیڈی جو کوسچن ہے ان کے ہم آنسر دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں والیم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے والیم یہاں پہ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں ہم یہاں پہ ڈیٹا سورس پہ جا کے جو پلس کا آئیکن ہے اس پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد پھر ایک نیکسٹ پلس کا آئیکن ہے اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد پھر پلس پہ کریں گے تو یہاں ہماری جو image file تھی اس کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ اتنے سارے volume شو ہو رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس volume 1, 4, 5, 6, 7, 8 تو یہ ہمارے پاس volume یہاں پہ detect ہوئے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم file view میں جا کے چیک کریں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس چیزیں کو show ہو رہی ہیں یہاں پہ file type ہے اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں تو file type کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ ایک image کا folder تھا اس کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس اتنا سارا data تھا اور یہ یہ data ہمارا جو ہے اس نے show کر کے دکھا دیا ہے کہ آپ کے جو image file کے اندر data تھا وہ یہ والا تھا اس کے بعد ہم نیچے چیک کرتے ہیں کہ deleting file پہ deleting file کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں file system میں ہمارے پاس دیکھیں کتنی ساری file آئی ہیں اور all کے اندر بھی ہمارے پاس اتنی ساری file ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس deleted file ہیں ہم چلے جائیں ہمارے پاس جو extension والے file type کے اندر چلے جائیں تو اس کے اندر ہمارے پاس جو data تھا اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں image کے اندر دیکھیں گے یہاں پہ png image یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہو یہ show اور یہ میں اس کا view بڑا کر دیتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ کسی بھی image پہ click کرو گے تو وہ یہاں پہ نیچے ہمیں view ہو رہی ہے دیکھیں تو یہ ہمارا data جو ہے recover ہوا ہے کچھ اور اس میں اگر ہم ویڈیوز میں چلے جائیں تو یہاں پہ ویڈیوز میں بھی ہمارے پاس اگر click کرو گے تو یہاں پہ play ہو رہی ہے تو یہ کچھ ویڈیوز ہیں اور آرڈیوز بھی پڑی ہیں ہمارے پاس اور یہاں پہ file type کے اندر ہمارے پاس دو چیزیں show ہو رہی تھی ایک extension والا folder جس کے اندر ہمارے سارا data آتا ہے اور جس کے اندر ساری extension آ جاتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس image کے اندر کون کون سی extension کا data جو ہے recover ہوا ہے اسی طرح ایک اند میں یہاں پہ by my me type کا ایک folder show ہو رہا ہے تو یہ تو تھا ہماری ISO جو ہم نے select کر کے جس پہ study کی ہے اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس question کیا کیا ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ میں کھو لیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس question 1 میں ہمارے پاس انہیں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس how many volumes کے آپ لوگ کے پاس کتنے volumes show ہوئے ہیں تو ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں volume ہمارے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ چھے volume ہمارے پاس یہاں پہ detect ہوئے ہیں next ہے ہمارے پاس وہ پوچھ رہا ہے name unlocate volume 1 کا تو ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس volume 1 میں unlocate ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کے اندر فائل show ہو رہی ہے جو ہمارے پاس 0-0-1048576 کے نام سے یہاں پہ ایک show ہو رہی ہے جو کہ اس کا نام ہے تو next ہے ہمارے پاس جو question ہے اس میں کیا پوچھ رہا ہے کہ right click volume 7 اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ file system detail میں جانا ہے اور what file system is in volume 7 تو ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں ہمارے پاس volume 7 یہ رہا ہے اس پہ ہم right click کریں گے اس کے بعد کہہ رہے تھے کہ file system detail میں جانا ہے تو یہ رہی ہمارے پاس اس کی detail یہاں پہ کیا ہے file system type ہمارے پاس ntfs ہے اور اس کے اندر باقی ساری detail آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو یہ بھی ہمارا question complete ہو گیا اس کے بعد جاتا ہے next کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ window کے folder میں جا کے آپ نے c میں جا کے اس کو open کرنا ہے لیکن ہم نے تو یہاں پہ save نہیں کیا تھا تو ہم نے یہاں پہ یہ file save کی تھی وہ directory پہ جائیں گے اور کہہ رہے ہیں کہ what is the database called تو اس میں ہم نے database کا folder یا file دیکھنی ہے تو ہماری directory یہ نہیں تھی تو ہم کیا کریں گے ہم نے جہاں پہ save کیا تھا ہم وہاں پہ چلے جائیں گے تو ہم نے save کیا تھا یہاں پہ ہم نے c میں save نہیں کیا تھا ہم یہاں پہ case 1 کے نام سے folder بنایا تھا ہم اس کو open کر لیتے ہیں اور case 1 پھر آ گیا اس کو open کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے database کا folder ڈھونڈنا تھا تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے database file تو یہ رہا ہماری file database والی اور next ہمارے پاس کیا پوچھ رہا تھا وہ database file ہم نے دیکھ لی اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے megabyte کی ہے اور اس کے ہم size چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ kb میں ہے تو megabyte میں اس کو convert کر لیں گے لیکن تو kb میں اس کا جو size ہے وہ یہاں پہ mention ہے اور اس کو right click کر کے باقی detail اس کی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ bytes میں آ گیا تو یہاں پہ size وغیرہ یہاں پہ ہمارے پاس show ہو چکا ہے اور یہی تھے ہمارے پاس question تو ہم نے case کو study کر لیا تو یہی تھا ہماری lab 1 میں جس میں ہم نے image file کو study کرنا تھا اس کے کچھ question تھے اس کے answer دینے تھے تو اس طرح سے ہم نے اس file کو observe کیا اور جو جو result ہمارے پاس show ہوا وہ ہم نے اس میں assignment وغیرہ میں لکھ دیا